ہائے فرینڈز آج میں ایک لیکزیٹو سسپنسن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں کب جو روک کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے لکسیرا اورل سسپنسن برانڈ نیمز یہ مارکیٹ میں اپ لفد ہوتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 200 ایمل کے ایک بوٹل مارکیٹ میں 163 روپیز کی اپ لفد ہوتی ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مش نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو فرینڈز اس میں سوڈیوم پیکو سلفیڈ 3.33 میلی گرام لیکوٹ پیرافین 1.25 میلی لیٹر اور میلک آف میگنیسیا 3.75 میلی لیٹر کے ماترہ میں اپ لفد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز لیکسو ویچ لیکسیٹو اورل سسپینشن جسے سپرینڈزا ویٹا فارماسٹوٹیکلز LLP کے دوارہ بنایا جاتا ہے فیکسیٹ پلس اورل ایمالسن سگر فری اسے سٹین کیم مولیکیولز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے ایسو لیک پلس اورل سسپینشن جسے آکومنٹیس ہیلتھ کیر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے پیکول پلس اورل سسپینسن جسے نیکٹر بائیو فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور گوڈ لیکس پلس لیکسے ٹو پیپرمنٹ سگر فری فلیور جسے مینکائنڈ فارما لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ دیئے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کیستیتی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملتا ہے کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے بھائی سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرنس اس میڈیسن یا اس سسپینسن کا استعمال کبج روگ کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب کبھی آپ کو مل بدتا یا مل کوشتتا ہوتی ہے جس سمیں آپ کو مل تیاغ کرنے کی اکچھا نہیں ہوتی پیٹ کڑا ہوتا ہے لیکنگ آپ کو یا مل تیاغ نہیں ہوتا ہے ایسی کنڈیسن میں اس میڈیسن کو اپیوک کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اس میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے اگر بات کریں فرنس تو پیٹ میں درد کا ہونا، ڈاریہ دست کا ہونا، جی میں چلانا، چکرانا، گھبرہت ہونا عادی اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بعد ہی آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر کے سجیسن کے انصار اس کے ڈوج اور ڈیوریسن کے انصار آپ کو میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کے دورہ جو سجیسٹ کی گئی ایماؤنٹ ہے اسے ناپ لینا چاہیے ماپنے والے کپ سے ماپنا چاہیے اور اس کے پس چاہتھی میڈیسن کو پینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح بوٹل کو ہلا لینا چاہیے اس میڈیسین کو بھوجن کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے بھوجن کے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے اور بھوجن کے بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے پرنتو آپ میڈیسین کو اگر ایک سپیسیفک نیسیت سمیں پر لیتے ہیں تو میڈیسین کی ایفکیسی بڑھتی ہے آپ دیکھتے ہیں فرینڈز یا میڈیسین کام کیسے کرتی ہے تو فرینڈز کمپوڈیسین کے سیکسن میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس میں تین پرکار کے لیکزیٹیو کنٹینٹ ہوتے ہیں اس میں سوڈیوم پیکو سلفیٹ ہوتا ہے لیکوڈ پیرافین ہوتی ہے اور ملک آپ میگنیسیا ہوتا ہے ساری چیزیں ایک انٹیگریٹڈ ورک کرتی ہیں اور قبضے سے آپ کو رہات پردان کرتی ہیں سوڈیوم پیکو سلفیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہائی کوالٹی کا لیکزیٹیو ہوتا ہے یہ مل کو آگے بڑھانے کے لیے اور پیریسٹالسس مومنٹ کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے یعنی پیریسٹالسس مومنٹ کو بڑھا دیتا ہے لیکوڈ پیرافین ایک لبریک انٹ ہوتا ہے اور یہ مل میں پانی اور وسا کے ماترہ کو بنانے میں مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ ملک آپ میگنیسیا جو ہوتا ہے ایک آسمورٹک لیکزیٹیو ہوتا ہے جس کے قارن آتوں میں پانی کو کھیچ لیا جاتا ہے جس کے قارن مل نرم ہو جاتا ہے اور مل تیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس پرکار فرنس تینوں میڈیسن ایک انٹیگریٹڈ ورگ کرتی ہیں جس کے قارن آپ کا کبج دور ہو جاتا ہے اور آپ رہاست محسوس کرتے ہیں کبج کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب فرنس کچھ آپ کو میں ہیلڈی ہیوٹس بتاتا ہوں جن کے قارن آپ کبج روک سے دور رہ سکتے ہیں آپ کو بھوجن میں ادھک ماترہ میں فائیورز کا اپیوک کرنا چاہیے کم سے کم 20 سے 30 یا 40 گرام فائیور کو آپ کو پرتی دن کنزیوم کرنا چاہیے کسی بھی فار میں چاہے وہ ہے لکڈ فائیور ہو چاہے وہ ہے سوالیڈ فائیور ہو پانی کم سے کم دن بھر میں آپ کو 8 سے 10 گلاس کے ماترہ میں دھیرے دھیرے کر کے پینا چاہیے پرتی سپتہ میں کم سے کم 5 بار آپ کو نیمت روپ سے بیائیام کرنا چاہیے ایکسرسائز کرنا چاہیے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے مل کو آپ کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے آنٹوں کے سمسیائیں بڑھتی ہیں اور بگڑ سکتی ہیں یہ دوہ آپ کو سونے سے ٹھیک پہلے نہیں لینا چاہیے اس کے تھوڑا پہلے لے لینا چاہیے لمبی عوضیس تک میڈیسین کو لینے سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اس کی حیبٹ بن جاتی ہے اتح جب کبھی آپ کو لکھن لگے تو ہی آپ اس میڈیسین کو استعمال کریں روج اس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں بھی دیرے دیرے درد بننا چالو ہو جائے گا اگر آپ کو کسی پرکار کا اپینڈیسائٹس ہے یا پیٹ میں بلوکیج ہے کسی بھی پرکار کے ایسے کچھ سائنس ایمٹمز پچھلے رہے ہیں تو آپ کو اس میڈیسین کو بہت ساوزانی پوراک استعمال کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے اس بارے میں اس میڈیسین کو لینے کے ساتھ آپ کو ایلکوہل کا سیور نہیں کرنا چاہیے یا سرکچت نہیں ہے آپ کو کسی بھی پرکار کے کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں گربہ وستہ میں اگر آپ ہیں یا بریٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں یا گربہ وستہ کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پہلے پرامرس اوز سے کر لینا چاہیے کڈنی روگ اور لیور روگ سے جڑی کسی سمسک اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر کے پرامرس پر ہی آپ میڈیسین کا اپیوک کریں آہ فرینڈز کچھ باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے تو اس میڈیسین کو استعمال کرنے کے پہلے ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کر لینا چاہیے جس پیکٹ میں یہ ہے یا جس بوٹل میں یہ ہے میڈیسین آپ کو اپ لابد کرائی گئی ہو اسی میں آپ کو رکھی رہن دینا چاہیے اور استعمال نہ کیا جانے پر یا دبا کا استعمال سواپت ہو جانے کے پہلے اس کی جو بوٹل ہوتی ہے یا بچی ہوئی میڈیسین ہوتے اس کا نپٹان سنشت کرنا چاہیے اور یہ سنشت کرنا چاہیے آپ کو کپالتو جانوروں بچوں اور انہے لوگوں کے دورہ اس کا سیوم نہیں کیا گیا ہے آہ فرینڈز کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں ادھک ماترہ میں اس میڈیسین کا استعمال کرتا ہوں تو کیا ہوگا تو فرینڈز میں آپ کو بتا دینا چاہیتا ہوں کہ اس میڈیسین کو ادھک ماترہ میں لے لینے کے قارن آپ ڈائریا یا کی دست کا سکار ہو سکتے ہیں اگر آپ ڈائریا کا انوبہ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کو دست لگتا ہے تو بہت سارا آپ کو پانی یا لیکوڈ کنٹینٹ لینا چاہیے اگر لگتار دست بنا رہتا ہے تو آپ ڈہائیڈریسن کے سکار ہو سکتے ہیں گہرے رنگ کا پساب ہو سکتا ہے پساب میں کمی ہو سکتا ہے یا پساب میں بدبو ہو سکتی ہے ایسے کسی بھی پرکار کے لکچن اگر آپ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اوچھت پرامرس عوض سے کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے سجیسن کے انسار آپ کو دست کو روکنے کا اپائے کرنا چاہیے اس میڈیسین کو کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے روجانہ استعمال کرنے کے لیے یہ میڈیسین نہیں ہے آپ اگر اس میڈیسین کو روجانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی عادت پڑھ سکتی ہے اور آگے چل کر آپ کے لیے ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ جب کبھی کبھار اس میڈیسین کا استعمال کریں یہ آپ کے لیے آدھیک بہتر ہوگا کرونس ڈیسیز ایک ڈیسیز ہوتی ہے جو پیٹ سے سمبندیت ہوتی ہے اس پرکار کے اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ کو کسی بھی پرکار کے لیگزیٹیو کا استعمال کرنا سرکھشت نہیں ہوتا ہے آلسریٹیو کولائیٹس اگر آپ کو ہے اس کنڈیسن پر ہی آپ پھر بھی آپ کو میڈیسین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پینڈیس آئیٹس سے اگر آپ جوج رہے ہیں یا پیٹ میں کسی بھی پرکار کے بلوکیج ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو لیگزیٹیو کا سیور نہیں کرنا چاہیے یہ ہے آپ کے لیے ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے کسی بھی کنڈیسن میں اگر آپ کو میڈیسن لینے کیا ہو سکتا پڑتی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پہلے پرامار سواسے کرنا چاہیے تو فرنس یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن کے اوپر میں امید کرتا ہوں فرنس یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اس ویڈیو میں فرنس بس اتنا ہی کسی آنے اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرنا ہوں تب تک لے گوڈ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند